اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بس جی ویکنڈ تھا اور ہم لوگ بریفاسٹ کیا ہے جی تو اب ہم جا رہے ہیں جی کاسٹ کو ایک چھوٹا سا کام ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں کاسٹ کو ہم نے کاسٹ کو کی ممبرشپ اپلائی کی اور انہوں نے ہمیں اس وقت جو کسٹمر سرویس والا تھا اس نے کہا کہ جی اگزیکٹیو ممبرشپ لے لیں جس کا کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی اس کا کوئی خاص کوئی ڈسکاونٹ یا کوئی چیز اس میں خاص کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اگزیکٹیو اور گولڈ ممبرشپ میں لیکن اگزیکٹیو جو ہے وہ پرائس میں گولڈ کے ڈبل ہے اس نے اسی وقت لیکن ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ لوگ سال کے انڈ پہ جب آپ کو نہ اگزیکٹیو ممبرشپ اچھی لگے تو آپ اپنے پیسے ریفنڈ کروا سکتے ہیں یا پھر وہ انہی پیسوں کو آپ ممبرشپ کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو آج ہم جو ہے اپنی اگزیکٹیو ممبرشپ کو گولڈ ممبرشپ میں موو کرانا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ریفنڈ مل جائے یا پھر اپنے نیکسٹ ایئر کی ممبرشپ جو ہے ہماری وہ ہو جائے جسی پیسوں میں تو اس مقصد کے لئے اب ہم کاسٹ کو جا رہے ہیں تو جی اب ہم پہنچ گئے ہیں کاسٹ کو تو اندر جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کار دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلیں پھر اب اندر سل کے ملتے ہیں سبساہ میکنین سبساہ میکنین سبساہ میکنین مسور right now سبساہہ میکنین اس وج Volker اس سے اندار سل رگم کی میکنین سبساہ میکنین سبساہ رہے ہیں نے یہاںی چاہتے ہیں تو کیاکراکٹ دیکھیں من각 کے ہوتا ہے تو دیکھر میں بننے وقت میں چацئے اور ج determine صاحب کی مسئل طابعا ہے سابسنا بہرلforder سبساہ técتے کے ہماری ہے ہماری ہماری کلے مجھا شای ایسا شای یہاں سکتاں ملتا. میں ملتا ہوں. بھی اگر ساکر batt dość. $350 چلے ٹھیک 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 ég چلے ماریو کا $69.99 $70 yes i mean there are two i make sense technology چن 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 جوہاں اسی مرکا ہاتھ تو سپس چکتہ یہ آزی ہر کہ وہ سپس مختcı یہ چندرہ آئے ڈالر کا کاسپ کو آئے تو اتنا بیزی ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ چیزیں بھی مل رہی ہیں آپ کو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسپیشلی یہ جو کپڑوں والی سائیڈان ہے یہاں پہ بس ہی سکنے ہی لوگ اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں اور رکھتے جاتے ہیں اور اس نہ لگتا ہے جساں یہاں پہ لنڈا بزار لگاو ہے تو بس اب ہم نے کر لیا ہے اپنی گروسری جو بھی کرنا تھا اور اب ہم باپی سب گھر چلتے ہیں جی گھر آکے بس یہی ابھی سوشی رہی تھی کہ آج کیا پکایا جائے تو باجی کا فون آگیا وہ کینٹھی میں نے پائے بنایا ہے تو بس ان کا بیٹا جو انسان ابھی ابھی دیکھے گیا ہے تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں ہٹا بھی بیج ہے کینٹھی ابھی جو انسان خود ہی ایک بنا کے دیکھنا کیسا بنایا اس کو بھی ٹرائے کریں گے یہ جی انہوں نے سینڈ کیا ہے مزے مزے کے انہوں نے پائے کا سالن بنایا ہے تو بہت مزے کا لگ رہا ہے اب میں اس نہ کروں گی کہ یہ پیڑے سے آپ کو نان بھی بنا گے دکھاؤں گی اور وہ بھی دیکھیں گی پاکی سالن ہم تب کھائیں گے تو بس یہ سالن کی سمیل ہی اتنے مزے کی تھی کہ میں نے کہا انتظار کی اس بات کا تو بس جلدی جلدی جو انسانا میرے کا کام شروع کیا جائے کیونکہ کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا ہوا ہے تو بس پھر ہوم میڈ جو انسانا ہے نان ہم بناتے ہیں اور ریسیپی جو انسانی ڈو کی ہے وہ تو آٹا تو انہوں نے بھیجا ہے تو اگر نان ہمارا اچھا بنا تو ضرور میں ان سے یہ ریسیپی پوچھوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور باقی گھر میں جو انسانا ہے نان کیسے بناتے ہیں وہ اب آپ میرے ساتھ دیکھتے جائیں موسیقی 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 نان جنسے ہیں وہ تو دو ہی بننے ہیں باقی یہ میرے پاس گھر میں نان ہے تو میں نے کہا ان کو بھی گرم کر لیا جائے وہ تو جس کا ہے باقی کھانا تو کھانا ہی ہے نا نان جنسے ہیں وہ بیک ہوگے ہیں اب میں سینہ اوپر شیفٹ کروں گی گریل آن کی ہے تاکہ اس کے پر ایک پیارا سا کلر آجے نان جنسے ہیں ہمارا بڑا زبرتست بیک ہوئے اور اوپر بھی جنسے ہیں دیکھیں آیا یہ دیکھیں دیچے سے بھی اوپر سے بھی کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر اس کے اوپر آیا ہے اسے مزید ڈیلیشیس نانے کے لیے میں اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا بٹر لگا رہی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا ہو جائے گا جنسے ہیں نان کو تھوڑا سا توڑ کے بھی دکھاتے ہیں بہت ہی گرم ہے اور اتنا خستا اور نرم سا نان ہے بہت ہی اچھے طریقے سے بیک ہوئے ہیں تو بہت ہی اچھی اور شاندار ڈو تھی تو گھر میں جنسے نان بنانا کو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا بس آپ کی ڈو اچھی ہونی چاہیے تو بس کھانا جنسے میں اب سرف کیا ہے نان بھی تیار ہیں اور سالن کی لوک دیکھیں اس وقت اتنی مزے کی اس کی سمیل آ رہی ہے بس اب میں کھانا جنسے وہ بچوں کو ڈال کے دے رہی ہوں بہت ہی نان بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس اس کی ڈو اچھی ہونی چاہیے اور جب بھی ڈو آپ بنائے اٹلیس اسے 4-5 آورز جو انسے ہیں اس کو آپ ریسٹ دیں تو آپ کے ڈال بہت ہی اچھے بریں گے باقی اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ